دراصل بہار میں آر جو ایڈی کے افتار پارٹی میں نتیش کمار جب پہنچے تو بہار بھی چرچاؤں کا دور تیز ہو گیا کسی نے اس میں نئے گڑ جوڑ کی تیاریوں کو دیکھا تو کسی نے بی جی پی پر اس سے دباؤ بنانے والا اگداؤں کہا ادھر نتیش کمار اسے سشتہ اچار بتا رہے ہیں کسی بھی اٹکلوں کو پوری طرح سے وہ خارش کر رہے ہیں لیکن بہار میں ایک بار پھر ماحول جو ہے وہ گرم ہے کیا کچھ ہے اس رپورٹ کے سرے دیکھا ایک افتار پارٹی نے بہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی ایک افتار پارٹی نے راجنیتک گلیاروں میں چرچائیں بڑھا دی اب آر جیڈی کی افتار پارٹی کو لے کر تمام اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں نتیش کمار کے اگلے قدم کو لے کر تمام باتیں کی جا رہی ہیں یوں تو رمزان کے موقع پر ہر دل کی اور سے اس طرح کی افتار پارٹی کا آئیوجن کیا جاتا ہے لیکن پانچ سال بعد جب آر جیڈی کی افتار پارٹی میں نتیش کمار پہنچے تو اسے بہار میں بدلتی سیاست سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا لیکن خود نتیش کمار ایسی کسی بھی بات سے انکار کر رہے ہیں افتار پارٹی کو راجنیت سے جوڑنے پر سوال کر رہے ہیں اس کا پولیٹک سے کیا مطلب ہے اس طرح کی افتار پارٹی میں تو سب کو نہیں منترت کیا جاتا سرکار کی طرف سے بھی ہم لوگ شروع سے کروا رہے ہیں پرمپر جب سے ہم ہیں تب سے کراتے ہیں سب ہی پارٹی کے لوگوں کو سب لوگوں کو بلاتے ہیں دوسرے پارٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں سب کو بلاتے ہیں تو کوئی بھی بلائے گا اور آمنترت کرتا تو جاتی ہی نہیں حالانکہ بڑی بات یہ ہے کہ آر جیڈی کی افتار پارٹی میں نتیش کمار ٹھیک امید شاہ کے بیہار دورے سے پہلے پہنچے بیہار میں بابو ویر کور سنگھ کے جنموتسو کو بی جے پی دھوم دھام سے منا رہی ہے اسی کارکرم میں شامل ہونے کے لیے امید شاہ بیہار پہنچے تو نتیش کمار سے ان کی ملاقات بھی ہوئی آرام اگری منتری نے کہا کہ بیہار میں وکاس کی بیار بہ رہی ہے ڈیہار کے 84 لاکھ ماتاوں کو اجولہ کے تحت گیس سیلنڈر ملا ہے 88 لاکھ کسانوں کو پرتی سال چھے ہزار روپیاں مل رہا ہے اور 38 جلوں میں آتما نربر کرٹیکل کیر یونیٹ بھی بنایا ہے ادھر آر جیڈی نیتا تیجو سوی آدھ افتار پارٹی میں نتیش کمار کے آنے کو سامانش ششتہ چار بتا رہے ہیں ہم نے نیوتا جو ہے سب ہی لوگوں کو دیا چاہے بھاجپا کے ہوں وی آئی پی کے ہوں ایل جی پی کے ہوں جی ڈیو کے ہوں تو سب لوگوں نے آئے اور یہ تو پرمپڑا رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے افتار میں ہم لوگ ہرمیشہ شرکت کرتے ہیں تو تیج پرتاب کا بیان نتیش کمار کو لے کر چرچاؤں کو اور بڑھا رہا ہے بیہار کی سیاست کو گرما رہا ہے پولیٹکس ہے راجمیت میں اتھل پتل پتے رہتا ہے آج ہم ہیں تو کل ہو ہیں کل ہو رہیں گے تو آج ہم رہیں گے تو ایسا یہ سب تھی اتھل پتل جو ہے چلتا رہتا ہے اب اس میں نتیش کمار جی آئے پہلے تو ہم نے تو لگایا تھا کہ نو انٹری جا بوڑ انٹری نتیش چاہتا جی ہم نے لگایا بوڑ تو وہ آ گیا آ گیا تو سرکار بنیا ادھر بیہار آر جیڈی کی ادھیاکش جگدانند سنگھ نے ساف ساف شبدوں میں کہہ دیا کہ نتیش کے ساتھ آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تو جیڈیوں نے بھی اس پر فوراں پلٹ وار کیا سرکار ان کو بنانے کے لیے بنوانے کے لیے کوئی تیار نہیں اور از پھر دیماغ کا بیاکتی جو جنہی سویشی اپنی کورشی کو دیکھتا ہو اس پر بیہار کو بروشہ نہیں رہ گیا ہے اور جنہ دیش کو بھرے انہوں نے لوٹ لیا ہو جنہ دیش تو تیزشیر میں پکش میں ہے اور جنہ دیش ان کے پکش میں کے لوگ مان چکے ہیں بیہار میں بی جے پی اور جیڈیوں کے بیچ مت بھید کی چرچائیں کافی دنوں سے ہیں ایسے میں نیتیش کمار کا روزہ افتاری والے یہ دناؤں بی جے پی پر دباؤ والی رنمیتی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے پٹنا سے سجید جھا آرہ سے سونو سنگ اور عویت کمار سنگ کے ساتھ آج تک بیورو